ام شریف سائی رام بھگوان بھاوہ کے چند کم نوم میرا کوٹی کوٹی پرنام اور آپ سبھی کے ہردے نواسی بھگوان کو میرا کوٹی کوٹی ہوں آج بھگوان کے عدیشہ مساکھ میں آپ سبھی کے سمکش بھگوان کے پرتی اپنے انبھاو پرسط کرنے جا رہا ہوں اور بھگوان کو پراثنہ کرتا ہوں کہ وہ جو چاہیں وہی میرے مادیم سے آپ کو بتائیں سرپرثم میرا انبھاو ہے کہ ہم سبھی بھگوان کے چندک بھگت ہیں انہوں نے ہی ہمیں یہ مانو جرم دیا ہے اور کس ماتہ کے مادیم سے ہم اس سنسار میں آ رہے ہیں کس پروار میں ہم جنم لینے جا رہے ہیں یہ بھگوان نے پہلے سے ہی نردارت کیا ہوا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میری ماتہ میرے جنم کے کچھ سال بعد ہی آنکھوں سے بنچت ہو گئی اور انہوں نے میرے کو میرے بھائیوں کو بہت ہی مشکلوں سے پروشکی اور بھگوان کے پرتی آستہ رکھتے ہوئے ہمیں بھی انہوں نے بہت اچھے سنسکار دیئے یہ بھی بھگوان کی رکھنا کیونکہ جیسے بھگوان نے کہا کہ میرے بھکتوں کے ساتھ میرا سوٹ جنموں سے سمجھ ہے میں ان کو ان کی کرمہ نسار اپنی طرف دیاتا ہوں ویسے ہی ہم سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے ویسے ہی سنسکار بھگوان ماتا کے مادیم سے پریوار کے مادیم سے گروہ جنوں کے مادیم سے سکول کے مادیم سے سماج کی مادیم سے ہم سبھی کو پردان کرتے ہیں جو بھگوان جیسا چاہتے ہیں تو میرے کو بھی کبھی ماتا جی کو منظر لے کے جانا کتھا میں لے کے جانا بھاگوت سننے جانا سادو سنتوں کے درسن کرنے جانا ایسے ہی کچھ سنسکار بچمن میں ملے یہ سنسکار ہمیں بھگوان کی عوض کیسے لے جاتے ہیں اس میں سمیں کا بھی بہت رول ہے ہماری ڈسٹنی کا بھی بہت رول ہے ہمارے پراثنہ اور پرشارت کا بھی بہت رول ہے اور سب سے بڑا رول ہے کہ ہمارے جیون میں اجہاتم کیسے آئے وہ بھی بہت بڑا رول یہ ہم سبھی اپنے سنسکاروں سے حرجت کرتے ہیں اور بھگوان بھگوان کو کیسے جانا جائے یہ بھگوان یہ ہمارے ساتھ رجنا رجتے ہیں میرے زندگی کے پہلے ستارہ سال بہت اچھے نکلے انیس سو پہنسٹ تک انیس سو پہنسٹ سے انیس سو ستر تک کا سمیں بہت کٹھن تھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا ڈاکٹر نہیں بن پایا میں نے جاب جوین کر لی پریشان بھی تھا مند میں یہ دھار نہ کر لی کہ اب میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں روگا مادہ پتہ سے کسی بھائی بہن سے خود اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ پڑا ہونے کا پریاس کروں گا ایسا میں نے سنکلپ لیتے ہوئے اپنی جاب شروع کری اسی سمیں میرے پتہ جی کا میرے کو کون آیا کہ تیری ماتا کو ہم نے ساؤس انڈیا لے کے جانا ہے اس کی آنکھوں کا عزاج کرنا ہے کیونکہ ماتا جی کے ساتھ میرا بہت زیادہ جہرہ ٹرین تھا اور کلنٹ میں نے ہاں کر دی اور ہم ٹرین میں سے ہوتے ہوئے بومبے سے ٹرین ٹرین کر کر کے پھٹا پھٹی بھی جب شروع ہوئے جب ہم نے بومبے میں ٹرین ٹرین کی تو اسی کمپارٹمنٹ میں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے جو سائی بابا کی باتیں کر رہے ہیں میرے پتا جی نے میرے کو نہیں یہ بتایا کہ ہم سائی بابا کے مان جائے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ سائی بابا ایسے ہاتھ سے انگوٹھی نکال دیتے ہیں ایسے انگوٹھی نکال دیتے ہیں ایسے ہاتھ سے چین نکال دیتے ہیں پینڈل نکال دیتے ہیں تو میرے من میں یہ بات آئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مزاری لوگ ایسا کچھ کر دیتے ہیں جو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جادو دکھانے کے لیے وہ کسی بچے کو لٹا کر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد بچادر اٹھا دیتے ہیں نیچے سے کموتر نکال آتا ہے تو ایسی میرے من کے اندر بھاونا آئی یہ غلط ہے ہم دھرماورم پہنچ گئے وہاں سے بس لے کر آشرم میں پہنچ گئے گریش شیڈ میں جا کر ٹھہر گئے تو میں پتا جی کو تقرار کرنے لگا کہ آپ یہ کہاں لے آئے ہیں پتا جی کہنے لگے یہ سائی بابا کا آجرم ہے یہیں تیری ماتا کا یاد ہوگا میں نے کہا پتا جی آپ تو پڑھے لکھے ہو تحصیل دار ہو آپ نے کیوں ایسی بات سوچ لی کہ یہ سادھو سندھ ہماری ماتا جی کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس کو بھگوان کہتے ہیں یہ بھگوان میں نے کہا میں تو نہیں مانتا اس بات کو میں ان سے باتیں ہی کر رہا تھا اتنے میں لوگ بھاگ کر ایک طرف دوڑنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ دوڑ کے سب کو آگے پیچھے کرتا ہوا آگے نکل گیا اور جب دیکھا ایک کار روپی اور کار میں سے ایک بہت ہی سندھر چولہ پہنے ہوئے ایک سنت جی نیچے اترے جو میری طرف دیکھ کر میرے نزدیک آئے میرے کان کو پکڑ کے مروڑا اور کہا مداری کو دیکھا تو میں اکتم حران ہو گیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں کہ مداری کی بات کہاں آئی مداری کا تو میں نے کوئی بات کچھ کو کہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ کر سوامی جی آگے آگے وہ چل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور بھی لوگ تھے ساتھ میں دلے دلے چلتے چلتے سوامی جی ورانڈا میں آگئے فرانہ میں آ کر وہ دروازہ کل گیا اور وہ اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا اور میں باہر رہ گیا اور میرے مند میں بہت یہ اتنی جگیسہ پیدا ہوگی کہ یہ کون ہے یہ اس نے میرے کو مداری کی بات کہی یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو میں نے ہٹ کر لیا اور میں وہیں باہر دوب میں بیٹھ گیا دس منٹ بعد اوپر سے سوامی جی نے دیکھا یہ لڑکا بیٹھا ہوا اوپر سے میرے کو کہہ رہے ہیں چلو چلو go to your shed کیوں گلٹا کرتا ہے تو میں نے من میں من میں ہی کہا کہ تُو ہے کون میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں تو چلے گئے اندر ایسے دو بار پھر آئے فوامی اور کہنے لگے اچھا میں نیچے آتا ہوں تو نیچے آگئے اور میرے کو بلایا اور اگدم میرے کو کہا جاؤ اپنے ماتا پتا کو لے گیا میری اگدم جان نکل گی تو کیسے پتا کہ میرے ماتا پتا بھی میرے ساتھ آئے تو میں ترنت وہاں سے دوڑ کے وہ گریش شیٹ میں گیا پتا جی کو بولا کہ آپ ترنت میرے ساتھ چلو وہ سادو جو سوامی ہے وہ بلا رہا ہے پتا جی کہتے میں کپڑے چینج کر رہا میں کہا آپ کپڑے چینج کرنے میں ٹائم بیسٹ نہ کروں میں بی جی کو لے کر چلتا ہوں میں نے ماتا جی کو پگڑا اور میں نے بہت تیجی سے آ کر سوامی جی کے پاس آ گیا اور پتا جی بھی مارے پیچھے پچھے آ گئے اور میرے ماتا پتا کو سوامی کمرے میں لے گئے اور میرے کو بولتے ہیں کہ وہ جو دو لیڈیز بیٹھیں ہیں سامنے درخت کے نیچے ان کو بلا کر لاؤں تو میں بھاکروں کو لانے چلا گیا وہ بھی آ گئی میرے ساتھ ہم پانچوں لوگ نیچے بیٹھ کے لال رنگ کا فرش تھا اور سوامی جی بھی نیچے بیٹھ تو میں بہت حرام ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا سادو چھنٹ ہے یہ بھی نیچے بیٹھ گیا ہمارے ساتھ تو بہت حرام ہوا انہوں نے ان کے ساتھ بنگلہ میں باتیں کرنے شروع کر دی اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے ہاتھ کو گھمایا ہاتھ کو گھما کے بھوٹی کریٹ کر کی اور ان کے ماتے پر گئی اور ان کو بھوٹی دکھانے کو دی اور میں میرے کو ڈاؤٹ ہو گیا شک پڑ گیا کہ یہ انہوں نے اپنے باجو میں سے جو کوئی پائپ لگیا وہاں سے انہوں نے نکال کے دی تو میں ان کے ہی باجو کی طرف چھولے کی طرف دیرتا رہا اور میرے کو تکھی نظر سے دیت کر کہتے ڈاؤٹ کرتا ہے میں چھپ ہو گیا پھر وہ ان سے باتیں کرتے رہے باتیں کر کر کے انہوں نے پھر دھیرے دھیرے ایسے لمبا ہاتھ گم آیا ہاتھ گم آتے اور میرے کو انہوں نے یہ پرتکش پرمانت کر دیا کہ یہ ادھر سے نہیں آ رہا یہ ہاتھ میں سے نکل رہی ہے وہ ایک ایک منکہ کر کے وہ مالہ بنتی گئی اور وہ جب کمپلیٹ ہو گئی تو انہوں نے وہ مالہ کملہ چھوٹو پا جائے گی گلے میں ڈال اور میرے کو کہنے لگے ڈو یو نو ہاتھ مالکہ نہیں سوگا شیز کملہ چھوٹو پا جائے ہیں میمبر پارلیمنٹ ویسٹ بھول تو میں نے کہا یہ سادو میرے اوپر رو بنا رہا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے میرے بھاقت ہیں آج میں ان کو ان کی چھوٹو گا نہیں اگر انہوں نے کوئی کہیں سے جنو کا سیو چیز نکال پکڑ لوں تو تب جب انہوں نے مالہ کریٹ کر کے ان کے گلے میں ڈالی تو میرے کو پوچھتے ہیں ادھر سے تو نہیں آیا باجو میں سے تو نہیں آیا میں نے کہنے یہ سوال میرا کہنے کا تاکریہ ہے کہ بھگوان کو اپنے بھکت کا آستھا پکا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ دیکھئے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے میری ماتا جی کو آنکھوں سے بنچت ہونا پڑا ان کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہاں آیا اور پھر وہ بھگوان ہے یہ میرے کو فرمانت کیا کہ میں بھگوان ہوں یہ بہت بڑی بات اسنی بات کہہ کر وہ دونوں ماتاوں کو تو بھگوان نے میری آپ چلیے تو بی جی کو کہنے لگے کہ ماتا کتنی دیر رکھتا ہے تو ماتا نے کہا پتہ جی نے بولے بددس دن ہو گئے اچھا امم دوائی دیتا سوامی نے ہاتھ سے دوائی بوٹل کریٹ کی اس میں دس کے ہوستی اور کہا کہ یہ ہر روز ایک لینا اور دس دن کے بعد پھر ہی در آنا سوامی گورمنٹ بوٹل کرتا ہے سوامی دیکھے گا اور سوامی نے بہو جی کے ہاتھ سیر پہ ہاتھ رکھا اور میرے کو اٹھا کر پھر پاڈیوں کی طرف لے گئے جہاں وہاں ایک شنیل کا پردہ لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لے جا کر میرے کو سوامی نے اپنے گلے لگایا اور میرے کو جھوم جھوم کر کہا کہ سوامی تیرے ساتھ رہے گا ہمیشہ ساتھ میرے کو پورے انہوں نے درشن کرائے کہ میں بھگوان ہوں اور کہا کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں اتنا کہہ کر سوامی ہمیں باہر لے آئے اور یہی ہماری پہلی انٹیویوٹی باقی کا انوکہ میں اپنے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا اوم سائی رام